آہ ہو رہا ہے آہ یک طرفہ شہباز شریف صاحب کا بیانی ہے میڈیا بھی چلا رہا ہے وہ بھی چلا رہے ہیں ان کی پارٹی کا نام تھا پی ڈی ایم میرے نزدیک وہ جو ہے پاکستان یہ پیپلز ڈیمولش مومنٹ تھی اور سولہ مہینے پاکستان کی معاشی تاریخ کے بدترین سولہ مہینے ہوں گے شاید اور اللہ نہ کرے میری دعا بھی ہے کہ وہ یہ واپس آئیں آہ جب ملک میں ترقی نہیں ہوتی تو بے روزگاری ہوتی ہے اور پچھتر سال کا بے روزگاری کا ریکارڈ بھی انہوں نے توڑا ہے آٹھ اشاریہ پانچ فیصد جو ہے آہ آئی ایم ایف کا یہ اسٹیومیٹ ہے یہ تو چھپا رہے ہیں آہ پاکستان میں جو ہے بے روزگاری تھی ایک سال پہلے ٹھیک جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ چھے اشاریہ دو فیصد تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ آج تاریخی دن ہے میری نظر میں آہ کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک تکام آہ ہو رہا ہے اور آہ پھولہ دن آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکہ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے آہ یک طرفہ شہبار شریف صاحب کا بیانی ہے میڈیا بھی چلا رہا ہے وہ بھی چلا رہے ہیں جو جھوٹ آہ جو بھی مطلب آہ اپنے اوپر کرڈٹ اور سارا کچھ جو ہے دنیا پہ تحلنے والا حساب کی اطافت کا چمل ہے تو ریکارڈ کو سٹریٹ رکھنے کے لیے اور اپنا نکتہ نظر دینے کے لیے آہ پچھلے سولہ مہینے کی کان کار کردگی کیا رہی آہ صرف اس میں آج فوکس کر کے جو ہے آپ لوگ پھر بات پوچھانا چاہ رہا تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے ان کی پارٹی کا نام تھا پی ڈی ایم میرے نزدیک وہ جو ہے پاکستان یہ پیپلز ڈیمولش مومنٹ تھی آہ اور ان کی جو کار کردگی جو سولہ مہینے کی تھی وہ اگر آپ جوڑ لیں پاکستان کے پیچھتر سال میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم کے جو پینتیس سالہ حکومت تھی اس کا جو ہے آہ مجموعہ کنکلوجن جو ہے اس سولہ مہینے میرا اور سولہ مہینے پاکستان کی معاشی تاریخ کے بدترین سولہ مہینے ہوں گے شاید اور اللہ نہ کرے میری دعا بھی ہے کہ وہ یہ واپس آئیں آہ کیا ہوا سب سے پہلے جو ہے شرع نمو ہمارا آپ کا تعلق شرع نمو کیوں ہم دیکھتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ترقی ترقی کی شرع ہوتی ہے وہ ملک میں کسی ترقی ہوئی ہے پیچھتر سال میں منفی دو دفار پاکستان کی گروہ گئی ہے ایک دفعہ کوویٹ کے دنوں میں گئی تھی اور دوسری دفعہ اس سال گئی ہے اس سال صفحہ اشاریہ پانچ فیصد جو ہے پاکستان کی ترقی کی شرعہ تھی وہ ابھی میں تھوڑی دے پہلے سوڑ رہا تھا شباز صاحب جو ہے لگے ہوئی تھے اسیملی میں اپنی الودائی تقریر میں اور کہہ رہے تھے کہ تھی پاکستان میں جو ہے میں نے آہ ریکارڈ پیداوات کی ہے پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو ہے آہ پی ٹی آئی آپ کو یاد ہو کہ چھے اشاریہ ایک فیصد پر چھوڑ کے گئی تھی جو ڈی پی آہ تو ک تھی ترقی ہوئی ہے کہ چھے اشاریہ ایک فیصد سے صرف اشاریہ پانچ فیصد آہ جب ملک میں ترقی نہیں ہوتی تو بے روزگاری ہوتی ہے اور پچھتر سال کا بے روزگاری کا ریکارڈ بھی انہوں نے توڑا ہے آہ اشاریہ پانچ فیصد جو ہے آہ آہ آئی ایم ایف کا یہ ایسٹیومیٹ ہے یہ تو چھپا رہے ہیں آہ باکستان میں جو ہے بے روزگاری تھی ایک سال پہلے ٹھیک جب پی ٹی آئی کی حکومتی تو وہ چھے اشاریہ دو فیصد تھی تو اس تناسب سے دیکھا جائے تو صرف بیس لاکھ لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بیس دو بیس ملین اور دو کروڑ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے آج پاکستان کا ساڑھ فیصد آبادی غربت کی لکیر کے نیچے چلا گیا اس سولہ ماہ کی نتیجہ ہے پھر تیسری چیز ہوتی ہے جب آمدنی نہیں ہو اور پھر اس کے بعد مہنگائی مہنگائی کا تو ریکارڈ انہوں نے پیچھتر ساتھ کا دھوڑ دیا 38 فیصد ایک ٹائم پہ مہن جب بے تھی تو بارہ فیصد تھی اور کھانے پینے کی مہنگائی پچاس فیصد تھی تو یہ جو پی ٹائی کے دور میں چودہ اشاری آٹھ فیصد تھی یاد رکھیں کہ یہ اس وقت ہوئی جب دنیا میں تمام چیزوں کی قیمتیں نیچے آگئی پی ٹائی کے دور میں جو تیل ایک سو پندرہ ڈالرت ہے ستہ ڈالر پہ آ گیا جتی بھی کھانے پینے کی اشیاء تھی ان کے ریٹ نیچے آگئے کرائیوں کے ریٹ نیچے آگئے